اسلام علیکم فرینز میں ہوں سہر اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں زو 504 وائل لائف پاسٹ فائل تو چلیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کون سے امپورٹنٹ پوششنز شامل کیے گئے ہیں تو سب سے فرسٹ پر پوششن پوچھا گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے پاکستان میں پائے جانے والے جو ڈیمز ہیں ان کے نام بتانے ہیں جن میں منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، بارسک ڈیم، خانپور ڈیم آپ کوئی سا بھی ڈیم لکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس سوشن ہے گیم ریزرگ تو پہلے دیکھتے ہیں یہاں کیا ڈیفنیشن دی گئی ہے مطلب یہ ایسے ایریا کو کہا جاتا ہے جہاں پہ ہنٹنگ اللہ ہوتی ہے مگر کنٹرول میں مطلب پرمیٹ یا لیسنس ملتا ہے تو تب ہی ہنٹنگ کی جا سکتی ہے پورا کا پورا فوکس جو ہوتا ہے وہ اینیمل کی پپولیشنز پہ ہوتا ہے کہ ان کے تعداد کم نہ ہو مطلب جس ریشو سے ان کے تعداد بھڑ رہی ہوتی ہے اسی حساب سے ہنٹنگ کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ ہنٹنگ وہاں پہ نہیں کی جا سکتی لیکن پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گیم ریزرگ میں ہنٹنگ کو بلکل روک دیا جاتا ہے کیونکہ پپولیشنز ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں جانوروں کی تعداد کم ہو رہی ہوتی ہے تو تب ایسا گیم ریزرگ جہاں پہ ہنٹنگ کو بلکل روک دیا جائے اس کو اب ہم نیچر ریزرگ بولیں گے یا پھر اس کو نیشنل پارک بولیں گے یہاں پہ ساری پپولیشنز ہوتی ہیں اور ان کو مطلب سیٹ کیا جاتا ہے تو اب کچھ اگزامپلز ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے نیشنل پارک موجود ہیں تو کیر تھر نیشنل پارک ہے ہنگول نیشنل پارک ہے اور لال سوہنڈرہ نیشنل پارک حضر گنجی چلتن نیشنل پارک ایوبیا نیشنل پارک اور خنجراب نیشنل پارک پوشن نمبر تھری اب وائل ڈائف کسے کہتے ہیں وائل ڈائف ریفرز ٹو نیدر کلٹیویٹڈ اور ڈومیسٹک نور ٹیمڈ اورگنیزم مطلب یہ وہ آرگنیزم ہوتے ہیں جن میں مطلب پلانٹس انیملز دونوں آسکتے ہیں کہ یہ ایسے انیملز ہیں جن کو نہ تو گھروں میں پالا جاتا ہے نہ ہی ان پلانٹس کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اور ان انیملز کو ٹیمڈ مطلب صدارہ بھی نہیں ہوتا مطلب یہ اپنے نیچول طریقے سے ہی رہ رہے ہوتے ہیں تو جو وائل ڈائف ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے trout the world مطلب یہ بہت سارے انیملز فیشیز سب جو ہیں وہ وائل ڈائف میں شامل ہیں اور اپنے اپنے نیچول ہیویٹیٹ میں یہ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان میں جو انیاس ہیویٹیٹس ہوتے ہیں ان میں انسانوں کی جو انٹرفیرنس ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اب وائلڈ لائف میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں وائلڈ پلانٹس وائلڈ اینیملز فنجائی مایکرو ارگنیزمز اس کے علاوہ کن ایکو سسٹم میں وائلڈ لائف پائی جا سکتی ہے تو ڈیزرٹس میں فوریسٹ میں رین فوریسٹ پلینز گراس لینڈ ان سب میں ہی وائلڈ لائف جو ہے وہ پائی جاتی ہے نیکس ٹوشن میں تو نیشنل پارکس کی تعداد پوچھی گئی ہے کہ پاکستان میں کتنے ہیں تو ٹوٹل ٹوانٹی نائن جو ہیں وہ پاکستان میں نیشنل پارکس موجود ہیں جہاں پہ سپیشیز کو سیف رکھا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے گیم ریزرپس کون سے ہیں جہاں پہ ہنٹنگ الاؤ ہے وہ کتنے ہیں تو ٹوٹل تو نائنٹی سکس گیم ریزرپس پاکستان میں اس ٹائم فنکشنل ہیں جن میں جسٹ جو ہے وہ آئی یو سی این مطلب کہ انٹرنیشنل یونین پار کنزرویشن اوف نیچر انہوں نے جسٹ سکسٹی سکس گیم ریزرپس جو ہیں ان کو ریکوگنائز کیا ہوا ہے باقی جو بھی گیم ریزرپس ہیں وہ لوکلی ریکوگنائزد ہیں مگر اس طرح سے انٹرنیشنلی ریکوگنائزد نہیں ہیں اس کے بعد نیکسٹ ٹوچن آ جاتا ہے کہ بھائے انیمل ٹراب اینیملز کو ٹراب کیوں کیا جاتا ہے اب یہ کوششن ہے کہ ٹراب کا مطلب کہ ان کو پکڑنا کہ ہم کیوں انیملز کو ٹراب کرتے ہیں تو اس میں جسٹ ہم نے ایک ریزن بتانی ہے ایک اگزامپل کے ساتھ ہم نے بتانی ہے تو ہم انڈس ڈالفن جو ہے اس کی اگزامپل دے سکتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انڈس ڈالفن میں یہ پائی جاتی ہے اب ہوتا ہے کہ جب ایریگیشن پرپسز کے لیے ریورز سے کنالز میں پانی ڈالا جاتا ہے چھوٹی نہروں میں پانی ڈالا جاتا ہے تو کچھ جو ڈالفنز ہوتی ہیں پانی کے ساتھ بہکے تو وہ چلی جاتی ہیں سٹریمز یا کنال میں چلی جاتی ہیں اب وہاں پہ پانی کم ہونے کی وجہ سے اکثر جو ایریگی مر جاتی ہیں وہاں پہ پھس جاتی ہیں تو ایک پروگرام ہے جس کو یو اینڈ ڈی پی کہتے ہیں مطلب یونائٹریڈ نیشنز ڈیویلپمنٹ پروگرام ٹو ریسکیو دا اینیملز ان ڈینجر مطلب یہ کام کیوں کر رہا ہوتا ہے کہ اینیملز جو ڈینجر میں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے تو یہ ان ڈالفنز کو یہی پروگرام جو ہے ان کے ورکرز جو ان ڈالفنز کو ریسکیو کرتے ہیں ان کو پھر ٹرائپ کر لیتے ہیں اور واپس پھر انڈسٹری ورمیں انڈسٹری ورمیں کی تو ایٹھ ہز لانگ بیک ویچ تھکنز ٹور ڈالفن مطلب بیک ان کے لمبی ہوتی جو آگے جا تھک یا موٹی ہو جاتی اور لاش دیت بڑے ان کے دانت ہوتے ہیں باڈی سٹوکی ویڈی سٹوکی مینز شورت اینڈ تھک اور اس کے لابہ پھر ان کے جو فلپرز ہوتے ہیں ویڈل شیفت اور بڑے ہوتے ہیں اس کے لابہ فور ہیڈ ان کا سٹیپ مطلب تھوڑا ٹیڑا سٹ ہوتا ہے پورلی سنگ آئیس ان کے جو آئی سائٹ ہوتی وہ بہت ویک ہوتی بلکہ ان کا لینس ہوتا ہے نیکس پوائنٹ میں یہ بتائے کہ ان کا لینس ہوتا وہ ڈیویلپ ہی نہیں ہوا ہوتا تو یہ چیزوں کی پہچان نہیں کر سکتے ہیں جسٹ یہ اندھیرے اور روشنی میں جو وہ فرق کر سکتے ہیں اس کے لابہ جو ان کے ٹیل فلیوکس ہوتے ہیں وہ بھی براڈ ہوتے ہیں چوڑے ہوتے ہیں اور مطلب باڈی سائز کے حساب سے زیادہ چوڑے ہوتے ہیں اب ان کا کلر اگر ہم دیکھیں تو گری براؤن کلر ہوتا ہے پنکش بیلی ہوتی کبھی کبھی کبھ اور جو میلز ہوتے ہیں وہ سمالر ہوتے ہیں فیمیل سے اب ان کی لیندھ ہوتی ہے 1.5 to 2.5 میٹر رہتے کہاں ہیں تو یہ ان کی جو فیورٹ جگہ ہے سیلٹ لیڈن ہے سیلٹ کس کو بولتے ہیں سیلٹ بولتے ہیں ایسی ہوتے ہیں گرینز ہوتے ہیں جو سینڈ سے چھوٹے ہوتے ہیں اور کلے سے بڑے ہوتے ہیں تو لیڈن مطلب کہ بھرا ہوا تو وہ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ سیلٹ بہت زیادہ ہو اس کے علاوہ تربیڈ وارٹر آف انڈس ریور سسٹم تو تربیڈ وارٹر کس کو رہے تو ایسی ایریا کو دریا کو تربیڈ وارٹر بولتے ہیں اور یہ انہی جگہ پہ رہنا پرسند کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کبھی کبھر کے نالز وغیرہ میں بھی چلی جاتی ہیں ڈیورنگ ایرگیشن پروسیس اب ٹیمپریچر کتنا 8 233 ٹیمپریچر ہو تو ان کے لئے سوٹی بل ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ چینل میں بہت نیچے کر رہتی ہیں ڈیپ رہتی ہیں اور جہاں وہاں پر لو پر روستی وارٹر ہوتا ہے نیچھے زیادہ گہرائی میں پانی زیادہ تیز نہیں ہوتا تو وہاں پہ رہتی ہیں اور اس کے علاوہ سکینڈری چینل جو وہاں پہ لیس کام پہ جاتی بریاؤں کے اندر سے چھوٹے مہرے نکل ہوتی وہاں پہ نہیں ہوتی زیادہ اس کے بعد ان کی جو ملکوں میں ہیں تو انڈیا بنگلہ دیش نیپال پاکستان اب تھریٹس کے ان کو سب سے پہلے ہیومن ڈیویلپمنٹ جو ان کی پاپولیشن کو بہت کم کری ہے جیسے جیسے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو ویسے ویسے فیکٹریز اور ان کیمیکلز اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ پانی میں ڈالی جاتی ہیں فیکٹریز ویسٹ تو اس وجہ سے بھی ان کی پاپولیشن کم ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن مووو نہیں کر سکتے جن جگہوں پہ یہ ڈیمز وغیرہ میں پائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کی پاپولیشن ایفیکٹ ہوتی ہے سی ٹائپس مارٹن مطلب یہاں پہ سپیشیز پوچھنا چاہ رہے ہیں مارٹن کی مارٹن جو ہے وہ ایک اینیمل ہوتا ہے سکویرل ٹائپ تھوڑا گلہری جیسی شکل ہوتی ہے اس کی دو ہی سپیشیز پاکستان میں کامن ہے ایک ہے سٹون مارٹن اور دوسرا ہے یلو چھوٹیڈ مارٹن جو سٹون مارٹن ہوتا ہے اس کی فرز دنس ہوتی ہے ڈاک رڈ ہوتا ہے مطلب کلر ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے کلر دارک رڈ اور اس کو گریسلی بیئر بھی بولتے اب اس کے ڈسکرپشن میں اس کے باڈی کیسی ہوتی ہے تو یہ مطلب لارج ہوتے ہیں کافی بڑے ہوتے ہیں کلر ان کا ڈاک ہوتا ہے اور پھر اس کے مطلب ہیر ہوتے ہیں شولڈرز کے اوپر لمبے ہیر ہوتے ہیں اس کے علاوہ شولڈرز کی ایج ان کی ہوتی 4.5 to 7 years تک یہ mature ہو جاتے ہیں لٹر سائز ranges from 1 to 4 but 2 are common لٹر بولتے ہیں کہ بچوں کو ایک ٹائم میں یہ کتنے بچے دیتے ہیں تو وہ ٹوٹلی 1 to 4 تک ہوتے ہیں لیکن زیادہ common جو 2 ہوتے ہیں اس کے بعد کپس جو ان کے چیزیں یہ کھاتے ہیں تو یہ ویژیٹیرین ہوتے ہیں سبس پتے کھاتے اور ہنی اور آنٹ لیکن کبھی کبھار شیپ اور گوٹ کو بھی مار دیتے ہیں جب فوڈ کی کمی ہو اب اس میں تھریٹس کیا جاتے ہیں ان کی ہنٹنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو مطلب راؤن بیرز اگریسیو قسم کے انیمل ہیں تو یہ انسانوں کی زندگی کو اور پروپرٹی کو نقصان پھنچا سکتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کو کبھی کبھار جو مار دیا جاتے ہیں اس کے بعد اسی میں ہم نے ایک پوائنٹ لکھنا ہے ان کو کنزرب کرنے کے بچانے کیا کیا جا رہا رہا ملکوں میں کنزرب کرنے کے لئے مطلب ان کو زو میں رکھا جاتا ہے مگر ان کی جو لیگل ہنٹنگ کی جاتی ہے اس سے اس کی پوپولیشن بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے اس کے بعد نیکس سوئیشن ہے ایو سی این دیفنیشن آف نیشنل پارک نیشنل پارک کی کیا دیفنیشن دی گئی ہے تو کوئی بھی نیر نیچرل ایریا ہو اگر ہم اس کو بلکل الگ کر دیں تو پروٹیکٹ لارڈ سکیل ایکالوجیکل پروسسز تو پھر اس کو ہم نیشنل پارک بولتے ہیں اور اس سے پھر ہم انوارمنٹل ایجوکیشنل ری کریشنل مطلب سیرو تفری والے اور ویزیٹر اپرچونٹیز کے لیے پھر ہم ان نیشنل ایریا کو ہم یوز کر سکتے ہیں نیکس پروسن ہے کیپرا ڈسکرپشن پوچھے کہ یہ کیپرا کیا ہے یہ وائلڈ گوٹ ہے جس کے ہونز ہوتے ہیں لمبے لمبے سینگ ہوتے ہیں اس کی ڈسکرپشن ہم نے فیمیل ینگ ہوتے ہیں یلو براؤن ریڈش گری جو میل ہوتے ہیں بڑے بیوٹی فول ہوتے ہیں لانگ ہونز لمبے سینگ ہوتے ہیں اور ایج جیسے جیسے گرو ہوتی ہے تو ان کے جو بال ہوتے جاتے ہیں اس کے علاوہ میل ہوتے ہیں ان کی شورٹ بیرد بھی ہوتی ہے اور فیمیل کی بلیک اللہ کی بیرد ہوتی ہے گیس ٹیشن پیریرد ان کا 150 to 155 ڈیز مطلب 5 منت بنت ہے جس میں ان کی جو بیبی ہے وہ ان کی باڈی کے اندر ہی رہتا ہے وہ 5 منت ہوتا ہے اس کے بعد ٹوینز ہوتے زیادہ تر ان کے دو ایک ٹائم میں دو بچوں کو یہ جنم دیتے اس کے بعد پھر نیکسٹ ان کا سیکشل میچورٹی ایج ہے وہ ہے 3 ڈی گریگیرین فارم لارج ہرٹس فارم نہیں آئے گا فارم لارج ہرٹس مطلب کہ یہ سرسبز علاقوں میں بناتے ہیں بڑے بڑے جھونڈ اور اس کے علاوہ پھر جو اولڈر ہوتے زیادہ ایج کے جو میل ہوتے وہ پھر اکٹھے رہتے ہیں وہ ایک گروپ بنا کے لگ سے رہتے ہیں اس کے علاوہ پھر وائلڈ گوڑ بانڈر فول ہے سینس اوپ بیلنس اینڈ میک سٹینننگ لیف آب اس میں کچھ فرڈنگ آگے پیچھے ہے سنٹینس میں کہ سینس بیلنس ہوتی بڑی بانڈر فول ہوتی اور اپنی لیکس پہ باڈی کو بہت چھوٹی سی جگہ مطلب کہ چھوٹی سی چٹان بگر پہ بھی بیلنس کر لیتے ہیں اب ان کی فوڈ کیا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ گروپ میں جب رہ رہے ہوتے ہیں ہرڈ گروپ میں رہے ہوتے ہیں تو بلا وجہ کوئی بھی اینیمل جو ڈومینیٹ نہیں کر رہا ہوتا ایک مطلب یہ رہتے ہیں اس کے بعد پھر نیکسٹ ہے پھر سینچریز پھر سینچریز جو بناہ گہوں ہی بولتے ہیں تو نائنٹی نائن سینچریز موجود ہیں پھر اس کے بعد نیم پھر آجاتا ہے سینچریفک نیم آف ویلڈ کوٹ وہ ہے کیپرا اگگی گہرس اس کے بعد نیکسٹ جا جاتا ہے ہنگول نیشنل فارگ کی لوکیشن کیا ہے تو یہ مکران کوسٹ پہ موجود ہے ساؤت ویسٹرن بلوچستان میں اس کے بعد نیکسٹ چوچتا ہے وائی ہنٹنگ اوپ مارکور پرفارم تو اس کو ٹروفی کے لیے پرفارم کیا جاتا ہے ٹروفی ہنٹنگ کیا چیز ہوتی ہے اس میں کسی بھی بڑے انیمل کو بڑا خوبصورت بھی ہو اس کو مطلب اس کی ہنٹنگ کر کے اس کی باڈی یا پھر کچھ باڈی کے پارٹس کو ڈسپلے کر دیتے ہیں لوگ اپنے گھروں کی دیوار وغیر اس کو ڈیکوریٹیف اوبجیکٹس کے طور پر یوز کر لیتے ہیں یا پھر یہ شو کر رہے ہوتے ہیں ہنٹر کی جو بریوری ہوتی اس کو اس کی سکیلز کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ان کو ان کی ہنٹنگ کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ٹروفی نیکس پسشن ہے لوکیشن آف چولیستان مولیف سینچری تو یہ چولیستان ڈیزرٹ میں موجود ہے ساؤت ایسٹرن پورشن آف پنجاب نیکس آجاتا ہے مارکلا ہیل نیشن پارک کی لوکیشن پوچھ گئی ہے تو وہ نورث آف اسلام واد سٹی میں موجود ہے اس کے بعد نیکس آجاتا ہے how many categories of endangered species تو یہ پر ایکشلی یہ category سے related تو کوشن نہیں ہے بلکہ اس میں یہ چیز ایکسپلین کی گئی ہے ان کو بچا کیسے سکتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایسے جو پروڈکٹس ہیں جو انڈینجر سپیشیز سے بنی ہوئی ہوتی ہم ان کو خریدنے سے آوائیڈ کریں جیسا کہ لوگ جب اوورسیز ٹریپس پہ جاتے ہیں یا کہیں گھوننے کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ لوگ مطلب کہ وہاں کی یادگار چیزیں جو ہیں ان کو لے کے آتے ہیں موسٹلی وہ کیا ہوتی ہیں انڈینجر سپیشیز ہوتی ہیں اس کے لیے illegal trade کن چیزوں کی بجے سے کی جاتی ہے تو اس میں tortoise shell ہوتے ہیں elephant teeth جن کو ہم ivory بولتے ہیں corals ہوتے ہیں اس کے علاوہ سنیک turtles living monkeys اور lizards وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی ٹریڈنگ کے لیے use کرتے ہیں ان کو avoid کرنا شاہیے اس کے علاوہ پھر فر اور skin سے بنی ہوئی جو پروڈکٹ ہوتے ہیں اور کچھ میڈیسن میں بھی کچھ ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی انیمل کی ہنٹنگ کی جاتی ہے تو انڈینجر سپیشیز کے اور انڈینجر سپیشیز کے کچھ پروڈکٹ جو پیرٹ جن میں میکاز یعنی کہ یہ امریکن پیرٹ کو بولتے ہیں اور فنچ یہ سپیرو ٹائپ برڈ ہوتے ان کی جو پروڈکٹ ہوتی ان کو میڈیسن کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ان کی ہنٹنگ کی جاتی نیکس پوچھا گیا ہے فیڈنگ ہیبیٹیٹ آف بارکنگ ڈیر تو اس کی ڈائیٹ میں شامل ہیں تو اس میں گراسیز لو گرنگ لیوز ٹینڈر شوٹ اور فروٹ وغیرہ ٹینڈر مطلب سوفٹ شوٹ وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں اس کے پاتھ کوششن نمبر ٹوانٹی ون ریکوار مینٹین ان زو کے زو کو مینٹین کیسے رکھا جا سکتا ہے تو اس نمبر ون تو یہی بتایا کہ کوئی ایسا انیمل نہیں ہونا چاہیے جو وائلڈ ایفیکٹ کی وائلیشن کر کے وہاں پہ رکھا گیا ہو جیسے کچھ انیمل ایسی ان کو ہم کیت کر نہیں رکھ سکتے تو اگر ایسی انیمل رکھے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے وائلڈ ایفیکٹ پھنٹ ہی یوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ویک میں ایک دن ایسا ہو چاہیے جس میں زو کلوز ہو لوگوں کو ویزٹ نہ کرنے دیا جائے وہاں پہ اگر ہم اس کی سیفٹی وال کی بات کریں تو ٹو میٹر ہائی سیفٹی وال وہاں پہ ہونی چاہیے یہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ دینجرس اینیمال وہاں سے اسکیپ نہ کر سکے اس کے بعد نیکس کوشن ریپیٹی ہے یہ ہم لوگ کر چکے ہیں پھر کوشن نمبر ٹونٹی تھری آج آجاتا ہے نم اف میجر سنو لیپرڈ سنو لیپرڈ کو کون کون سی چیز ہیں وہ کا مطلب یہ کہ انسانی آبادیاں اتنی زیادہ بھڑ گئی ہیں کہ سمجھ لیں کہ آمنہ سامنا ہوتا رہتا جنگلوں میں جنگلوں کے بہت قریب لوگوں کی آبادیاں بن گئی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے ان کو مار دیا جاتا ہے اکثر تو ان کا جو اپنا گھر ہے جنگلات کم ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ چینجنگ پلائمیٹ ٹیمپریچر چینجز جو بہت زیادہ تیزی سے آرہی ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کی پپولیشن ایفیکٹ ہو رہی ہیں اس کے بعد پھر ہے لیک ایفیکٹی لاؤ انفورسمنٹ مطلب ان کی ہنٹنگ کو روپنے کیلئے کوئی لاؤ سپیشل نہیں بنائے گئے ہوتے تو اس حجہ سے بھی پپولیشن ایفیکٹ ہوتی ہیں اس کے بعد نیکس پھر رویلز تو یہ بھی ایک طرح کا مطلب ریپیٹی پیشن ہے جس تھوڑی بہت اس میں ورڈنگ چینج ہے اس کے بعد نیکس پیشن آجاتا ہے پیشن نمبر ٹوانٹی اور اس کے علاوہ ریورین ایریاز مطلب یہ رہنے کے لئے پریفرابل جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ گراسی پیچیز ہوں فوریسٹ کے اردگرد ٹوانٹی سکھ سکھ چینج مل ٹوانٹی یہ جو ہے سپیلنگ مسٹیک ہے یہ پہ ٹوانٹی آنا بلکہ ٹریکو پینز مل ٹریکو پینز یہ میڈیم سائیڈ برڈ ہوتا ہے میڈیم سائز برڈ اور ٹریکو پینز گریک لینگویج گوڈ ٹریک پینز گوڈ پینز گریک گوڈ اس نام سکا نام جو اورجنیٹ ہوا ہے ہارڈ بیزن بھی ہارڈ بیزن بھی بولا جاتا ہے اس کے لاب ہون ہوتے ہیں ہیڈ پر جو مطلب کوٹ شپ کے دوران اس کو اریکٹ کر لیتے ہیں برڈ ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے سوفٹ سے ہون ہوتے ہیں ہیڈ پر اس کی فائف سپیشیز جو ہیں جن میں ویسٹرن ٹریکو پینز آتا ہے اس کے بعد سائٹر ٹریکو پینز آتا اور کچھ اگزامپلز دی گئی ہیں وہ ہیں ٹریکو پین ملینو سی پیلس اور اس کے جو سینونیمز یا ادر نیمز ہم اس کو بول سکتے ہیں وہ ہیں بیسٹرن ٹریکو پینز بھی اس کو بولتے بلیک ہیڈر ٹریکو پینز بھی اس کو بولتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو بیسٹرن ہونٹ پیز بولا جاتا ہے اب اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ ہے کہ یہ میڈیم سائز کے ہوتے ہیں اور سیکشلی ڈائیمورفی ہوتے مطلب دونوں جو ان کی میل اینڈ فیمیل ہیں بلکل الگ لگ جو ان کی اپیرنس سے ہی ان کو پہچانا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو میل ہوتا ہے اس میں اپر پارٹ گری ہوتا ہے اور فیس اس کا ریڈ ہوتا جس کے پر وائٹ سپورٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے علاوہ ان کی جو سکن ہوتی ہے وہ بلو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو ویٹ ہے اس مال اس میں ایک اوکسی سکل کی بون کے ساتھ جہاں پہ سکن اٹیچ ہو رہی ہوتی تو وہاں پہ مارکنگ سی نشان سا بن جاتا ہے اس کو بولتے ہیں اس نظر آ رہا رہا ہوتا اس کے پیدا اگر اس کے ویٹ کی بات کریں تو وہ 1.8 سے 2.2 کلو گرم تک تک لیندھ 35 to 60 سینٹی میٹر ہوتی ہے اب اگر اس کی فیمیل کی بات کریں ہم تو اس میں ان کے کیا کرکر سٹکس ہوتے ہیں کہ جو اپر پارٹ ہوتے ہیں وہ پیل براؤنش گری ہوتے ہیں اور مطلب ان میں کیا ہوتا ہے ورمی کیولیٹڈ ہوتے ہیں مطلب ان کے اوپر ویڈی لائنز ہوتی ہیں ان کے اوپر پارٹ پر اور مونو گیمس مطلب کہ یہ پوری لائف میں کسی ایک ہی پارٹنر کے ساتھ جو وہ گزارتے ہیں اس کے بعد پھر آگے بتائی گئی ہیں اس کی فیڈنگ ہیبیٹس بتائی گئی ہیں کہ مطلب ان کی فیڈ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو روٹ سیڈ بیری گرب انسیکٹ اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ یہ بتائے گئے کہ یہ تھوڑے شائی انیملز ہوتے ہیں اور فوراں سے چھوک جاتے ہیں کسی دینس ویڈی شن میں جب بھی ان کو تھوڑا ڈسٹرپ کیا جائے اور ان کی جو ہوم پلیسز ہیں وہ ہیں انڈیا اور پاکستان آئی یو سی این سٹیٹس ہے تو یہ ونرل ریبل ہے مطلب کمزور سے پرندے ہوتے ہیں جن کو ایزی شکار کیا جا سکتا ہے پاکستان تو پاکستان میں یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں تو یہ جہلم اور کنہار ریورس کے درمیان میں اس کے علاوہ پھر یہ کاغان گیلی اور چولستان میں مچھیرہ نیشنل پارک اور اس کے علاوہ پھر آگے بتایا گیا کہ ان کی ہنٹنگ اور ٹرپنگ کیوں کی جاتی ہے میٹ کے لیے اور اس کے لیے پھر اس کے ڈیکوریٹی پرپسز ہوتے ہیں ان کی ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں ان کی باڈی پارٹس کو اس لیے ان کی ہنٹنگ کی جاتی ہے یہ اس ایرہ کی بات ہو رہی ہے جب وائلڈ اینیملز کو ٹرپ کر کے زو میں رکھا جانے لگا یہ کیا جاتا تھا لوگوں کی انٹرٹین منٹ کے لیے اور ان کی کی ساٹسفائ کرنے کے لیے مگر ٹوانٹی سینچری تک ان اینیملز کی کنڈیشن پر بلکل فوکس نہیں کیا جاتا تھا اس کے بعد پھر نینٹین سیونٹی اور نینٹین ایٹی میں جو چینج ہونا شروع ہوئی اور جو اینیملز کی بیسک نیڈ تھی ان کا خیال رکھا جانے لگا اور کچھ لاؤز بھی بنائے گئے اس کے علاوہ لوگ بھی تب تک کافی ایڈوکیٹ ہو چکے تھے نیکس پیشن ہے تو یہ یوریال کیا ہے یہ وائلڈ شیپ ہوتی ہے اور ان کے جو ہونز ہوتے وہ تھوڑے چھوٹے ہوتے سینٹرل ایشیا میں یہ پائی جاتے ہیں اس کے تین سب سپیشیز پاکستان میں پائی جاتاй ہے انڈیا نپال پاکستان دو ایکسٹینٹ آنیمل جو پ Jerome اور دوسرا ایشیا دو سپیشیز پاکستان اس کے بعد نیکس کوششن ہے پنگولین خات کی پنگولین اس کی پپولیشن کو کون سے خطرات ہے سب سے پہلے پہbay ہے پوچن پوچنگ کا مطلب ہوتا ہے illegal hunting for game and illy set international trade یہ دو چیزیں ہیں کہ پوچنگ کی جاتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ illy set international trade ہے نا مطلب قانونی تجارت وہ کی جاتی ہے اس وجہ سے ان کی پاپولیشن بہت تیزی سے کم ہو رہی ہیں اب ان کی جو illegal trade ہے اس کا purpose یہ ہی ہوتا ہے mostly meat کے لیے جو کہ چائنا اور بیتنام میں کافی پسند کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پینگولین کے جو scales ہوتے ہیں وہ traditional Asian medicines میں use ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ ان کی hunting کی جاتی ہے next question آجاتا ہے national park کیا ہے تو اس کی definition تو ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن اس میں کچھ distinctive features بتائے گئے ہیں کہ national park ہونا کیسا چاہیے تو اس میں سب سے پہلے تو آجاتا ہے کہ مطلب اس کا area جو ہے نا یہ natural area ہونا چاہیے اور اس میں natural sceneries ہوں مطلب ایسا نہ ہو کہ اس کو artificially build کیا گیا ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اس کا جو size ہے وہ sufficient ہو تاکہ تمام populations یہاں پہ interaction کر سکیں چھوٹا نہیں ہونا چاہیے زیادہ کافی زیادہ area کو cover کر کے تو اس کو جو ہے وہ national park بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں تمام biodiversity وہ اپنی جو ہے وہ natural state میں ہونی چاہیے کسی بھی population کو کسی species کو artificial طریقے سے grow یا reproduce نہ کیا جاتا ہو جس طرح جنگل میں animals naturally رہ رہے ہوتے ہیں breed کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی یہاں پہ environment ہونا چاہیے جسٹ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ hunting allowed نہیں ہوتی اس کے بعد آ جاتا ہے مارکو کولو شیپ اس کا ہم نے scientific name بتانا ہے اور کچھ تھوڑے اس کے characteristics بتانے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے تو مارکو کولو شیپ کا جو scientific name ہے وہ ہے OV7 poli اور اس کا جو status ہے وہ ہے critically endangered IUCN نے اسے red list میں ڈالا ہے مطلب کہ یہ کافی زیادہ حد تک اس کی populations کم ہو چکی ہوئی ہیں اب یہ مارکو کولو شیپ جو ہے یہ آرگلی کی نو سب سپیشیز میں سے ایک ہے اور آرگلی کی ہے یہ منگولین لینگویج کا ایک برڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے wild sheep اس کی appearance کے بات کریں کہ مطلب یہ نظر کیسے آتا ہے appearance اس کی تو اس کا جو مطلب color ہے وہ vary کرتا ہے animals میں light yellow سے لے کے reddish brown تک ہوتے ہیں اور dark grey brown بھی ہوتے ہیں اب جیسے کہ جو ہمالیاز والے آرگلی ہوتے ہیں وہ dark color کے ہوتے ہیں جو رشین ہوتے ہیں ان کا color تھوڑا pale ہوتا ہے لیکن ان سب animals کے جو legs اور belly ہوتے ہیں وہ سارے مطلب وہ سب کے creamy white ہوتے ہیں اس پہ کوئی dark patches وغیرہ نظر نہیں آ رہے ہوتے اور اس کے بعد پر next question ہے feeding habit of Indian mustard Indian mustard کس چیز پہ اس کی food کیا ہے تو وہ only ورس ہے مطلب وہ سب چیزیں کھا سکتا ہے ویجیٹیبلز بھی میٹ بھی تو اس لیے پھر اس میں seeds, crops, berries large insects rodents جس میں یہ چوہے اور گلہریہ مگر آتی ہیں small birds اور reptiles ان چیزوں کو یہ مطلب as food use کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے administration rule of large zoo یہ بھی پہلے repeat ہو چکا ہے لیکن کچھ اس میں points جو ہیں وہ جب آپ اس کو read کریں گے تو اس میں آپ کو نئے نظر آئیں گے جو کہ اس کی building سے related ہے کہ building اس کی کیسی ہونی چاہیے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں administration office ہونا چاہیے جس نے پورے zoo کو look after کرنا ہے اس کے بعد پھر stores ہونے چاہیے جہاں پہ animals کی needs کی چیزیں جو ہیں وہ store کرتے ہیں food بغیرہ hospital ہونا چاہیے animals کا اور اس کے علاوہ پھر اس میں residential کچھ rooms بھی ہونے چاہیے جہاں پہ guards یا جو employees بغیرہ ہیں وہ وہاں پہ 24 hours رہ سکیں next question ہے objective of zoo کے zoo کا مقصد کیا ہے تو اس کا main purpose تو یہی ہے کہ لوگوں کو educate کیا جا سکے اور جو مطلب لوگوں کو animals different species وہ دکھائی جا سکے populations کس طرح سے breed کرتی ہیں grow کرتی ہیں اور کس طرح سے مطلب ان کو ان کی food کیا ہے ان کا habitat کیا ہے وہ چیزیں دکھانے کے لیے مقصد تو اس کا یہ ہے اور اس کے علاوہ پھر ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو endangered species ہوتی ہیں نا ان کو protective environment مل جاتا ہے اور ان کو extinct ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اسی پیرا گراپ کے اندر یہ جو ہے question number 38 بھی پوچھا گیا ہے جس میں سیکر فیلکن کا بہیویر پوچھا گیا ہے کہ سیکر فیلکن کس طرح سے بہیویر کرتا ہے اپنی پریے کو کرنے کے لیے تو پکڑنے کے لیے سیکر فیلکن وہ بیسیکلی ایک برڈ ہے ہنٹنگ برڈ ہے اور یہ ground level پہ ہنٹنگ کرتا ہے اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے adapt کر لیا ہوا ہے کہ جب اسے شکار نظر آتا ہے اوپر سے کوئی rodents وغیرہ نظر آتے ہیں تو یہ بہت تیزی سے مطلب اس نے rapid acceleration وہ اپنے اندر پیدا کر لی ہوئی ہے بہت تیزی سے fly کرتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں اور پھر فوراں سے یہ اپنے جو شکار ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اپنی سپیڈ فوراں سے بڑی تیزی سے بڑھاتے ہیں تو اس میں اب اس کے شکار کون سی چیزیں ہوتی ہیں ان میں آ جاتے ہیں mid sides diurnal آ جاتے ہیں terrestrial rudents آ جاتے ہیں چوہے اور گلہریاں وغیرہ اس کے بعد پھر نیکسٹ question ہے مارٹن آر found in پاکستان کے پاکستان میں کہاں پائے جاتے ہیں مارٹنز تو یہ لوچستان اور northern areas کے mountain ranges میں پائے جاتے ہیں نیکسٹ question ہے conservation action of king fisher اب یہ king fisher کیا ہے اور conservation action کا مطلب کیا ہے conservation action کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی species کو conserve کرنے کے لیے بچانے کے لیے ہم کیا steps لیتے ہیں تو اب یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے king fisher کے بارے میں تو king fisher جو ہے یہ ایک برڈ ہے چھوٹا سا جو کہ streams اور rivers میں سے جو ہے وہ چھوٹی فش کو شکار کرتا ہے وہ اس کی فوڈ ہے تو اب سب سے پہلے تو دو چیزیں ہیں دو پروگرامز چلائی جا رہے ہیں ایک ہے burn convention appendix 2 اور دوسرا ہے EU bird directive annex 1 تو ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم rivers اور streams کو industry سے بچائیں تاکہ پانی جو ہے وہ polluted نہ ہو فش کی جو population ہے وہ کم نہ ہو اور king fisher جو ہے اس کی پھر فوڈ جو ہے وہ کم نہ ہو اس کے بعد نیکسٹ کوششن کچھ پوائنٹ سو اس میں جو ہیں وہ اگین ہی ٹائپ کر دیے گئے ہیں اس کے بعد پر نیکسٹ کوششن ہے تھریٹس پینثر مطلب کہ پینثر کی جو پاپولیشن ہے اس کے لیے مین خطرات تھریٹس کیا ہیں تو سب سے پہلے تو اس میں آ جاتا ہے habitat fragmentation مطلب کہ جو ان کا habitat ہے forest وغیرہ ان کے fragments ٹکڑے ہو جانا جب درمیان میں construction ہو جاتی ہے عبادیاں بن جاتی ہیں تو جنگلات دو حصوں میں تین حصوں میں چار میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں area کم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ان کا habitat کم ہونے کی وجہ سے بھی ان کی populations کم ہو رہی ہیں اور سیکنڈ پوائنٹ ہے reduced prey base تو جب جنگلات کم ہو رہے ہیں تو پھر ان کو شکار بھی کم ملے گا جس کی وجہ سے پھر ان کی populations کم ہوتی ہیں اس کے بعد conflict with livestock livestock کے ساتھ جب ان کو food نہیں ملتی ہے تو پھر یہ جو قریبی عبادیوں ہوتی ہیں وہاں پہ پھر یہ livestock پہ وہاں کے جو مبیشی ہوتے ہیں ان پہ حملہ کرتے ہیں اس وجہ سے پھر لوگ ان کو مار دیتے ہیں اس کے علاوہ پھر game forming کے لیے جب اس کو use کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کی population کم ہو رہی ہے اس کے علاوہ leopard stream ان کو کیوں target کیا جاتا ہے trophy hunting کے لیے اس کا میں پہلے آپ کو بتا چکی trophy hunting کیا ہے illegal wildlife کے لیے walls بغیرہ پہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو bones ہیں اور دوسرے parts ہیں ان کو medical purposes کے لیے medicines میں use کرتے ہیں اور انڈو ملائی اور چائنہ میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ مطلب ان کی population اتنی تیزی سے کم ہو رہی ہے پچھلے دس سالوں سے کہ ہر week میں four individuals جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اس کے بعد next question write a short note on Indian culture تو Indian culture کے بارے میں بتانے ہیں گیا ہے critically endangered IUCN کی طرف سے اور red list میں یہ شامیر ہے سنس 2002 سے اب اس کی جو population ہے بہت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ بریٹ کہاں پہ کرتا ہے ہیلی craig میں کرتا ہے اور اس کے لابہ central and peninsular انڈیا مطلب جو main انڈیا central part انڈیا کا وہاں پہ اور پنیسولر مطلب جو جزیرے ہیں انڈیا کے تو next question ہے mention the number of animal exhibits large zoo and mini zoo مطلب کہ large اور mini zoo میں کتنے animals ہوتے ہیں تو یہاں پہ different zoo جو ہیں ان کی capacity بتائی گئی ہے جیسا کہ large zoo ہے اس میں more than 750 animals ہوتی ہیں medium zoo میں 500 to 750 small zoo میں 200 to 499 اور mini zoo میں 200 تک animals ہوتے ہیں اس کے بعد how سپیشیز ہے پاکستان مارٹن ایک سپیشیز پاکستان مینز پاکستان مارٹن تو اس کا تو ڈسکریپشن تھوڑی بتائی گئی ہے اس کی کہ دینس فر ہوتی ہے فر کوٹ ہوتا ہے ریچ لیور چیسنٹ ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے مطلب ریڈیش ڈیپ ریڈ کلر ہوتا ہے اس کا جو پایا جاتا ہے تو یہ بلوچستان اور نوردن ایریاس کے مانٹین میں پایا جاتا ہے اس کے باد سیکنڈ والی سپیشیز جو پاکستان میں پایا جاتی ہے وہ یلو تھروٹ مارٹن اس کے نام سے پتے چل رہا ہے کہ اس کا تھروٹ ایریا یا نیک یلو کلر کا ہوگا اور یہ تھوڑا سا کنسیڈریبی لارجر سائز تھن سٹون مارٹن سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کا ہول چیسٹ تھروٹ اور جائیے سارا یلو ان کلر اور جنر باڈی کلر اس کا ویسے سلوری ہوتا ہے اوبرال باڈی کا کلر اس کی ٹیل جوتی وہ لمبی ہوتی ہے اور رینیریم رینیریم بولتے ہیں جو نوز کے گرد والا ایریا ہوتا ہے اس کو رینیریم بولتے ہیں اس کا بھی نک ہوتا ہے یہ چترال ازاد کشمیر اور مارگرا ہیلز میں پایا جاتے ہیں ایکس اینیمل اینکلوئیر اینکلوئیر کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈری یا دیوار جہاں پہ آپ اینیمل کو رکھ رہے ہیں اس کو اینیمل اینکلوئیر بولتے ہیں تو موسٹلی وہ زو ہوتے ہیں اب یہاں پہ بتایا گیا اس کیا فیچرز ہونے چاہیے تو زو اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جانا چاہیے کہ وہ فولی انس کیور اور سیفٹی انشور کر رہا ہو سیفٹی کو اینیمل ہے لگو اینیمل باقی انڈیوی اینیمل ہو جو مطلب بہت اگریسی دومینیٹ کر رہا ہو دوسرے انڈیویجیلز پر اگر ایسا ہو تو اس اینیمل کو الگ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہے نیکسٹ سانٹیفک نیم آف پلیک بگ تو اس کا سانٹیفک نیم ہے انٹیلیف سربی کیپرا نیکسٹ آج جاتا ہے کوسٹن ایمز آف پی اے ڈبلو ایس یہ پی اے ڈبلو ایس ہے پاکستان انیمل ویل فیر سوسائیٹی اور اس کا مین جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ہیومنز اور انیملز میں ہیلڈی ریلیشنشیپ جو ہے وہ بیلڈ اپ کیا جا سکے نیکسٹ ہے ہاو کین وی ایڈوکیٹ پیپل آباوٹ وائلڈ لائف پروٹیکشن ہم کیسے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کے لیے تو بہت سارے ملکوں میں تو بلکل لوگ جو ہیں وہ اگنورنٹ ہیں ان کو بلکل نہیں پتا وائلڈ لائف کی جو یوٹیلٹی ہے اس کی امپورٹنس ہے لیکن کچھ ہم سٹیپس لے سکتے ہیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے تو اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں سب سے پہلے سیلیبریشن آف وائلڈ لائف پیک ایبری یر ہر سال ایک پیک منایا جانا چاہیے وائلڈ لائف کے لیے اور اس کے علاوہ پبلیسیٹی کرنی چاہیے میڈیا اور فلم کے ذریعے پھر اور کر سکتے ہیں ہم کے ہمیں ٹورز ایسے کمپیٹیشنز لیکچرز اور سیمینارز کنڈکٹ کرنے چاہیے وائلڈ لائف کی ایمپورٹنس کو لے کے نیکسٹ ہے سیٹنگ اپ نیچر کلب اس ایڈوکیٹنل انسٹیٹیوشن تو کلپس بھی بنانے چاہیے جیسے سپورٹس کلپ ہوتا ہے ڈیفرنٹ کلپس ہوتے ہیں انسٹیٹیوٹس پہ تو وہاں پہ وائلڈ لائف کلپ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد ہے پبلیکیشن آف وائلڈ لائف بک اینڈ جنرل تو بکس اور جنرل پبلیش کیا جانا چاہیے وائلڈ لائف اس سے ریلیٹڈ اس کے لابا پھر اسٹیبلشمنٹ او نیچرل ہسٹری میوزیم میوزیمز ہونے چاہیے لوگ وہاں پہ وزیٹ کریں اس کے بعد پھر جو فارمل لیول پہ سکول کالجز اور یونیورسٹیز میں کریگلم میں یہ چیز شامل ہونے چاہیے کہ ہم اس میں ایکالوجی وائلڈ لائف اور کنزرویشن جو ہے وہ ہم اس کو سٹڈی کریں پھر کیا ہونا چاہیے کہ دینی چاہیے لوگوں کو اب میس میڈیا کی کیا انوالکمنٹ اس میں ہو سکتی ہے نیوز پیپر میکزین ریڈیو اینڈ ٹیلیویین یہ سب کے سب ایکٹیف رول ان کو پلے کرنا چاہیے وائلڈ لائف کی امپورٹنس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کے بعد سیرمیٹوگرافی ہے کہ موویز اس پہ بننی چاہیے پھر ان موویز کو ریموٹ ویلیجز میں اور جو بہت دور دراز کے لاکھیں ہیں وہاں تک ان کو پہنچایا جائے نیسٹ کوشن ہے ہاو ہر بی سیڈز اور پیسٹی سیڈز کین افیکٹ انڈینڈ سپیشیز تو جو ہر بی سیڈز اور پیسٹی سیڈز ہوتے ہیں جب ہم ان کو سپری کرتے ہیں تو وہ بہت سویر افیکٹ کاز کرتے ہیں بڑے ہوریبل پولوٹنٹس ہوتے ہیں اور یہ ڈیمیج کرتے ہیں ہماری انوارمنٹ کو اور ان انیمالز کو جو ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان پلانٹس پہ جن پہ ان کو سپری کیا گیا ہے تو جیسے اب نیچرل فوڈ اگر انیمالز لیتے ہیں سپری والی جو نیچرل فوڈ ہے تو وہ پھر جو پیسٹ کو ماننے کے لیے یوز کی گئی ہے تو یہ پروبلمز ان سپیشیز میں بھی کریئٹ کریں گے اور انڈینجرڈ سپیشیز کی تعداد بھی اسی وجہ سے ہی بھر رہی ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں آلٹرنیٹی بیس ٹھونڈنے چاہیے کہ ہمیں یہ جو ہے وہ ایفیکٹ کرتے ہیں اب جیسے کچھ ہر بھی سیڈز اور پیسٹی سیڈز ہیں وہ اتنا زیادہ ٹائم لیتے ہیں ڈی گریڈ ہونے کے لیے جب ہم ان کو پلانٹس پہ سپری کر دیتے ہیں تو وہ سوائل میں یا انیملز کی باڈی میں جب جاتے ہیں تو ڈی گریڈ ہونا یا الیمنیٹ ہونا لائیف کی باڈی سے اس پہ یہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں تو اس وجہ سے بہت نقصان دے ہیں اس کے علاوہ جو پریڈیٹرز ہاکس اور کوئی اوٹس فغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو بھی نقصان ہوتا ہے جب وہ پوائزنیس انیملز کو کھاتے ہیں اس کے علاوہ پھر کچھ ایمفیبیانز ہیں وہ تو خاص طور پر بہت سینسٹیو ہیں ان کیمیکلز کے لیے تو ان کو بھی کافی نقصان ہوتے ہیں نیکسٹ کسٹن ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس کا سینٹیفک نیم بتانے ہیں پرائیو نیلیورس اس میں سپیلنگ کا تھوڑا سا ہے پرائیو نیلیورس ہے مطلب یو کے بعد ایس آئے گا اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے بینگیلینس اب یہ جو ہے آئی یو سی این کی رڈ لسٹ میں شامل ہے اور یہ لیسٹ کنسرن مطلب سب سے کم توجہ اس انیمل پر دی گئی ہے اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے یہ دکھنے میں کیسا ہے تو یہ بلکل بلی کی طرح نظر آتا ہے جیسا کہ منیچر مینز چھوٹا سا لیپرڈ نظر آتا ہے اس کی باڈی مارکنج ہوتی ہے وہ ہیڈ کے اوپر سٹرپس ہوتی ہیں دھاریاں سی ہوتی ہیں اور اس کی فر کے کلرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ریجنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ علاقوں میں ان کے کلرز ڈیفرنٹ ہیں دوسرے علاقوں میں پائے جانے والے لیپرز کیٹس جو ہیں ان کے کلرز ڈیفرنٹ ہیں اور فر کوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے بعد ہاو پولوشن ایفیکٹ ویٹ لینڈ تو ویٹ لینڈ کہتے کسے ہیں ایک ایسا جو پانی پانی والا ایریا ہے جس میں پانی کی ساتھ زمین کے تقریباً برابر ہوتا ہے اس کو ویٹ لینڈ بولتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ بہت گہرا ہو شیلو بھی ہو سکتا ہے تو اس میں کیا چیزیں اس کو پولوشن اس میں کیریٹ کر رہی ہیں پیدا کر رہی ہیں تو اس میں آجاتے ہیں سیڈیمنٹس کے جو ریت اور مٹی وغیرہ آتی ہے پانی کے ساتھ تو وہ ان کی طے میں جمع ہوتی جاتی ہے ہیومن سیویچ جاتا ہے اینیمل بیسٹ جاتا ہے روڈ سالٹس ہوتے ہیں یہ ہیلی ایریاز میں جب سنو فالنگ ہوتی ہے تو گاڑیوں کی سیف ڈرائیو کے لیے روڈ کے اوپر کچھ کیمیکلز گرائی جاتے ہیں ان کو روڈ سالٹس کرتے ہیں تو یہ بھی پانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں ہمارے ویٹ لینڈز میں پیسٹی سائیڈز بھی جاتے ہیں اور ہیوی میٹلز جو اور دیفرنٹ فیکٹریز کے ویسٹ میں ہوتی ہیں یہ سب جو ہیں وہ اس کو پولوشن پولیوٹ کرتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے وائل لائپ سینکٹریز آف کے پی کی ہے تو خیبر پختونخواہ میں کون کون سی سینکٹریز یا پناہ گاہیں ہیں تو ایک خیبر پختونخواہ کے پی کے سینکٹری اور دوسری ہے مینگلو ایرگم بستی یہ دو جو سینکٹریز ہیں وہ پائی جاتی ہیں نیکسٹ کوششن ہے ڈیفائن ویٹ لینڈ تو ویٹ لینڈ کیا ہے ویٹ لینڈ پانی کیوں سیریہ کو بولتے ہیں جہاں پہ پرائمری فیکٹر وارٹ ہی ہو جو کہ پلانٹس اور انیملز کے لائف کے ساتھ اسوسییٹڈ ہو مین ایکو سسٹم کا پارٹ جو ہے وہ پانی ہی ہوتا ہے وہاں پہ اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو وارٹ ٹیبل ہوتا ہے جو لینڈ سرفیس ہوتا ہے اس کے آلموسٹ جو ہے وہ ایکول یا نیر ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بہت دیپ ہو یہ شیلو وارٹرز بھی ہو سکتے ہیں نیکس سوشن ہے ٹریڈنگ آف اینیملز تو یہ کیوں کرتے ہیں ٹریڈنگ یہ ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے انویسیف سپیشیز کون سی ہیں تو انویسیف سپیشیز وہ سپیشیز ہوتی ہیں جو کسی ایریا کی نیٹیب نہ ہوں وہاں پہ رہنے والی نہ ہوں بلکہ باہر سے کسی ایریا سے آئی ہوں تو ان کو پھر ہم انویسیف سپیشیز کہتے ہیں کامل ہو جاتی ہیں یا پھر ان کو ویسے ان کے لیے ہامفل ہوتی ہیں تو یہ ایکانومی کو انویرمنٹ کو ہیومن ہیلتھ کو نقصان پہنچاتی ہیں اس کے بعد ہے ہیبیٹیٹ چکور کا پوچھا گیا ہے تو یہ روکی سلوپس پہ پہاڑوں کی جو ڈلوانی ہوتی ہیں وہاں پہ رہتے ہیں اور جہاں پہ تھوڑی بہت گراس ہو سردیوں میں یہ تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں ٹویلو ہنڈر ٹو فیفٹین ہنڈر میٹر لیکن گرمیوں میں یہ دوبارہ سے ٹویلوانی ہنڈر میٹر اوپر چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ اس کے بعد ڈیفائن ٹیریٹری کیا ہے ٹیریٹری کسی انیمل کے ایریا کو بولتے ہیں کوئی انیملز جو ہیں وہ اپنے ایریاز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں ایک ایریا ہوتا ہے انیمل کا دوسرے انیملز اس میں داخل نہیں ہو سکتے اگر ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک کمپیٹیشن ان میں سٹارٹ ہو جاتا ہے یا فائٹ شروع ہو جاتی ہے تو وہ ایریا جو کسی انیمل نے اپنا سپیسیفائی کر لیا ہو اس کو پھر ٹیریٹری بولتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے تو انسیکٹس اور برڈز جو ہیں وہ تو مطلب ایکنومک گین میں اس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ پولینیشن کر آ رہے ہوتے ہیں پلانٹس کی تو پولینیشن ہوگی تو سیڈز اور فروٹ بنیں گے تو اس طرح سے یہ ہماری ایکانومی میں ہیلپ فول ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر یہ نیچر بیلنس بھی رکھتے ہیں نیچر کا کارنی وورس ہربی وورس بیلنس سے اس کے بعد منٹیک اس کو بولتے ہیں منٹیک کا جو ہے وہ 1000 گورڈز کو بولتے ہیں 1000 گورڈز کو اس کے بعد نیکسٹ سویشن ہے اونس پروف اونس آف پروف یہ اونس آف پروف کیا چیز ہے یہ ایکشلی یہاں پہ زیادہ کلیئر ورڈنگ نہیں لکھی گئی اونس آف پروف کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی اینیمل وہ اس کی ہنٹنگ کرتا ہے تو پھر اس پہ ایک ایکٹ کے تحت اس کو سزا دی جاتی ہے جب تک کہ وہ خود کو مطلب بے گناہ یا یہ پروف نہیں کر دیتا کہ ہنٹنگ اس نے نہیں کی یا کسی غلط مقصد کے لیے نہیں کی اس کو پھر اونس آف پروف بولتے ہیں نیکسٹ سویشن ہے نیم لارجس نیشنل پارک اف پاکستان تو ہنگول نیشنل پارک جو ہے جو کہ 1988 میں بنایا گیا تھا یہ لارجس نیشنل پارک ہے اور اب یہ ٹو پارکس کو مرج کر کے ایک بڑا پارک بنا دیا گیا ہے جس کا نام ہے دھریون ہنگول نیشنل پارک اس کے بعد نیکس سویشن ہے سانٹیفک نیم آف وائل گوٹ اینڈ ڈومیسٹک گوٹ تو وائل گوٹ ڈومیسٹک گوٹ جوتی وہ بلیک بگ ہوتی ہے انٹی لپ سروی کیپرا اور جو وائل گوٹ ہوتی ہے وہ کیپرا اگیرس ہوتی ہے موسیقی